بری دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارنف گو سوامی کے ساتھ کس طرح سے دروبہار کیا جا رہا ہے اور ہماری جنتہ تو پریسان ہے لیکن جو دیش کے ساسک ہیں بلے پردان منتری ہو اور ہوم منسٹر ہو یا دیفنس منسٹر ہو یا راشپتی ہو سبھی چپ چاپ بیٹھے تماسہ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی کچھ بول دیتے ہیں لیکن جس طرح گاندھی بھگا سینگ راجگرو سکدیب کو فانسی پر چڑھتے ہوئے دیکھا اور سرم سے مرا نہیں جندہ رہا ناتو رام گوڑ سے نے اس کو صحیح جگہ پہنچا دیا اب یہ دکھ کے بعد سے دیکھنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیش کے مہان نیتہ ہیں اور لوگ تماسہ کیوں دیکھ رہے بھائی اس مہان جورنلسٹ کو اس طرح سے پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے بیٹے کو مارا جا رہا ہے اس کی بی بی کو مارا جا رہا ہے بال پر کے گھشیٹ کے لیے جا رہا ہے جیسے کہ وہ کساب ہو وہ پاکستانی ٹروریسٹ ہو اور سب کو معلوم ہے کہ وہ دھر ٹھاکرے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے یہ پال تو کتے پولیس کو چھوڑ دیا ہے اور یہ پاگل کتے اپنی مریادہ کو بھول کے اس طرح سے اس مہان بیتی کو پریشان کر رہے ہیں اور ہم تو ماسہ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ستھ پتی سیوازی مہاراج میں اور انجیب کے بھوڑے ہوئے گداروں کو سائزتہ کا ہو سموں کی ہڈیاں توڑ دی تھی پیٹ فار کے مار دیئے تھے ان گدار جو پولیس پہنچے تھے ان کو بلکل صحیح جگہ پر پہنچا دیا جائے اور اس کے جو سمرتک ہے اس کو بھی صحیح جگہ پہنچا دیا جائے ہم لوگ کا خون اتنا گرم ہے میں تو سوچتا ہوں کہ میں ایک ایسا سینہ تیار کروں اور پورا بھارت سے ہی لڑ جاؤں بھلے میں شہید ہو جاؤں مہارا پرتاب کی طرح لیکن اکبر کی ایٹ سے ایٹ بچا دوں بھلدی گھانٹی کے میدان میں شرم آنی چاہیے ہمارے دیش کے جو ستہ دھاری ہیں میں اپیل کرتا ہوں پرائیم میسٹر نردر موڈی سے اور پرسیڈنٹ آف ہنڈیا کوبین صاحب سے کہ مہاراشتہ کی سرکار کو برخواست کرو اور مہاراشتہ پتی ساسل لگاؤ اور ارنوب کو سماندیت کے ساتھ لہا کرو لیکن ان کے ساتھ جو بس لکی ہوئی ہے اس کا بلکل تراج اوپر تول کے حساب بھی لیا جانا چاہیے جانا